ٹرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے سوال کچھ یوں ہے علی بھائی نے وزیراعظم عمران خان نیازی صاحب کی وقالت کرنے کا مفت میں ٹھیکہ لے رکھا ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہیں لیکن اب علی بھائی کے ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے پچھلے ویک میں آپ کے پرائیم منسٹر صاحب نے ہمیشہ کی طرح دینی معاملات میں آور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نازیبہ لفظ یوز کیا ہے جس کو بیان کرنے سے زبان بھی کامتی ہے اور قلم بھی ڈرتا ہے چونکہ وہ ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے لہٰذا مہربانی فرما کر خوف خدا رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ پاکستان کی بھولی بالی عوام الناس کے سامنے رکھے تاکہ یہ لوگ تو کم از کم اپنے لیڈر کے جھوٹے دفاع میں اپنا ایمان نہ گواہ بیٹھے بلکل ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کے اندر کافی سختی ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو آپ کے ایمان کا اظہار سمجھتا ہوں کسی بھی مسلمان کا دل یقیناً دکھتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خواہ کوئی بھی دے تو انسان کے لیے اس کو کسی صورت ایمان برداشت نہیں کرتا میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے ایک ٹرث لور کی حیثیت سے صحیح بات امہ تک پہنچاؤں اس کے لیے اللہ ہی کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین ثم آمین میرے بھائیوں اس کا جواب دینے سے پہلے میں کیٹاگوریکلی یہ چیز عوام الناس کے سامنے رکھوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی توہین آمیز لفظ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرائم منسٹر کی زبان سے نکلا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے نکالا ہوگا ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم بھی باہر کی ہے اردو وکیبلری کا بھی ایشو ہے ان کے ساتھ جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی اس قسم کے کئی الفاظ نکلے لیکن جب الفاظ نکل جائیں اس کے بعد جب وہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے تو کسی بھی شخص کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فوراں سے پہلے اعلانیاں اس طرح کے الفاظ کا روجو ریکارڈ کروانا ضروری ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم پرائم منسٹر اپنے اکاؤنٹ سے ایک چھوٹی سی ٹویٹ ہی کر دیں کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے نامناسب الفاظ میری زبان سے نکلے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اعتبار سے گستخانہ ہے میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور میں اس معاملے میں روجو لاتا ہوں تو اس سے پرائم منسٹر کا قد کارٹ اور بڑا ہوگا کل بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا چودہ دسمبر دوہزار انیس کو پرائم منسٹر صاحب روزہ شریف کی حاضری پہ گئے ہوئے تھے روزہ شریف کی حاضری پہ جانے سے یہ غلطی اور گناہ معاف نہیں ہوگا نہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرنے سے معاف ہوگا جو غلطی کی ہے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پریکٹیکلی اعلانیاں توبہ کرنی ہوگی جو گناہ اعلانیاں ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیاں ہوتی ہے تو چونکہ یہ ان سے اعلانیاں ایک غلط کام ہوا ہے اس لیے اس کی ان کو توبہ بھی اعلانیاں ہی کرنی پڑے گی دھکے چھپے الفاظ میں چھپ چھپا کے اس معاملے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پھر کل کو ہمارے جو جذباتی قسم کے علماء ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پرسوں کا جمعہ گزر ہے سارے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور کس طریقے سے یعنی عوام الناس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے کل کو کوئی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر دے پرائیم نیسٹر کے اوپر اپنی جنت کو پکی کروانے کے لیے جو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا حالانکہ ہم تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے میں تو ہمیشہ ان چیزوں کی محالفت کرتا ہوں یہ صرف جوڈیشلی کا کام ہے کہ وہ کسی کے جرم کو اور اس کی سزا کو تیکھ کریں ماورائے دالت قتل اسلام میں بالکل نہیں ہے نہ وہ حب الوطنی کے نام پہ ہو سکتا ہے نہ ہی وہ عشق رسول کے نام پہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کٹاگوریکلی اس چیز کو کہوں گا کہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ گستہانہ ہے اور اس حوالے سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراں اللہ کی طرف روجو لاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دیں کہ مجھ سے اس طرح نو دسمبر کی تقریر میں جو نسٹ یونیورسٹی میں انہوں نے دی اچھا وہ جو تقریر آپ سنیں یقین کریں میں نے تو عشق بار آنکھوں سے وہ تقریر سنی ہے کہ یار ایک پرائیم نیسٹر ہے اور وہ ریلیجس معاملات میں کتنا نالج رکھتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول موڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنی ریایہ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس تقریر میں جو ایک دو ان سے غلطی ہیں یہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ بڑی زبردست تقریر ہے ایک یہ والی غلطی ہے اور دوسرا جو انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں جس طرح سے کومنٹس پاس کیے وہ ایک پرائیم نیسٹر کے شاہ نشان نہیں ہے باقی جو تقریر ہے وہ کلاس ہے وہ کوئی ایک دیندار بندہ جس کے اندر دین ہو وہی وہ باتیں کر سکتا ہے بے دین دنیا دار بندہ نہیں کر سکتا مجھے عمران خان صاحب کی پولیسیز سے سخت اختلاف ہے میں نے ان کو ووٹ بھی نہیں ڈالا دوہزار اٹھارہ میں انہی پولیسیز کی وجہ سے وہ کنٹینر پولیسیز جو بعد میں ان کو فٹ بھی ہو گئی اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے وہ سٹنگ پرائیم نیسٹر ہیں اولو الامری منکم ہیں امیر المسلمین فی الباکستان ہیں تو اس کے تحت تو ان کا ایک رگارڈ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پوری گفتو کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو ان کا سلپ آف ٹانگ ہے یعنی یہ انہوں نے انٹینشلی الفاظ نہیں ہے اگر آپ وہ کونٹیکس دیکھیں کہ اس ویڈیو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف کفار کی طرف سے اٹھانی پڑی ان کا وہ ذکر کرتے کرتے کہ کافروں نے ظاہر ہے وہ تو قرآن پاک میں کہی جگہ ہے کہ کافروں نے آپ کو مجنون کہا شاعر کہا نعوذ باللہ آپ علیہ السلام پہ پھبتیاں کسی اور کہا یہ کیسا رسول ہے بزاروں میں چلتا ہے اور آپ کے اوپر کہا کہ آسیب کا سایہ ہو چکا ہے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کی آپ کو تنگ کیا بسکری وہ یہ کہنا چاہتے تھے کافروں نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا اور ان کی زبان سے وہ لفظ دوسرا نکل گیا جو میں اس کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر انٹینشن ان کی بری نہیں تھی لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کا چناؤ ضرور کرنا چاہیے اور یہ جو بار بار علماء مدان عمل میں اتر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کامی نی دین کے اوپر بات کریں آج اگر اللہ نے آپ کو ایک ایسا حکمران دیا ہے جو دین کے اوپر بات کرتا ہے ورنہ تو جو اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر تھا مشرف اس کے زمانے میں تو دور دور تک ہمیں نہیں نظر آتا تھا کہ کوئی بندہ مذہب کی بات کرنے والا بھی ہمارے پرائم نیسٹرشپ کی یا لیڈرشپ کے عوضے پر فائز ہوگا اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اس وقت تو یہ بندہ نعمت ہے آپ الٹا لوگوں کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کے اوپر بات نہ کریں تو پھر آپ کو جو ہے وہ دنیا دار ورانوں کی مثالیں دیں تو کم از کم اس چیز کو تو ایسا سمجھیں تو کہہ رہے ہیں مولویوں کا کام ہے مولویوں نے ماشاءاللہ جو دین کے ساتھ خدمت کی ہے نا وہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کی ہے نا یہ تو ان کی تقریر ہے اور سلپ آف ٹنگ ہے اس میں پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں لیکن جو آپ کے بزرگان دین ہے جتنے یہاں پہ بھاری فرقے ہیں ان کے بڑوں نے تحریر میں گستاخیاں کی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ تحریر تو منہ بعد میں پڑھ کے چین بھی کر سکتا ہے اور اس سے بڑی گستاخی یہ کہ جو آپ ان کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اپنے بابوں اور بزرگوں کے آپ ان کتابوں کو انہی گستاخانہ الفاظ کے ساتھ پرنٹ کر رہے ہیں اور الٹا آپ ان گستاخیوں کا دفاع کر رہے ہیں تو پرائم نیسٹر کی غلطی تو آپ کی غلطی کا عشر شیر بھی نہیں بنتی لہذا آپ کے سارے وہ علماء جو ان بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان علماء کے جتنے فالورز ہیں سب کے اوپر اعلانیہ توبہ واجب ہے جب تک وہ پرنٹنگ ہو رہی ہے کتابوں کے انہی الفاظ کے ساتھ تو آپ اگر کمپیر کریں تقریر میں تو ہو جاتا ہے مجھ سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے میں کہتوں میں نے اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہوتا ہے یہ لفظ میں نے تو یہ لفظ بولا تھا لیکن انہوں نے تحریوں میں کیا ہوا ہے تو میں اب میرے تو ایمان کا امتحانہ آپ نے لے لیا نا تو میں نے تو کہہ دیا گستا خانہ ہے توبہ واجب ہے حالانکہ ہمیں پہلے ہی لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی اس ٹاپک کو آدمی ڈالنا وہ جناب جنسیاں نراز ہو جائیں گی جی وہ کوئی اور پولٹیکل جماعت نراز ہو جائیں گی بھئی ہم نے اللہ کی نرازگی دیکھنی ہے تو ہم تو سچی بات کریں گے جو ہے اب میں ان لوگوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہوں کہ آپ کے بابوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے نا نبیل اسلام کے بارے میں انتہائی گستا خانہ الفاظ استعمال کر کے تو اب میں آپ کا ایمان کا امتحان لیتا ہوں کہ آپ ان کو گستا کی کہتے ہیں کہ نہیں ان بزرگوں کی توبہ تو اب قبر پہ جا کے ان کو نکال تو نہیں سکتے کم از کم جو پچھلے علماء ہیں وہ تو کہیں گے ہم اپنے بزرگوں کے بحاف پہ معافی مانگتے اللہ سے اور جو پرنٹنگ پریس اس کو چھاپ رہے ہیں وہ کتابوں میں سے وہ بارتیں نکالی جائیں تو سر میں تو ادھر دس گھنٹے بول سکتا ہوں ان بارتوں کے اوپر میں آج اس طرف جاؤں گا نہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں نے بریلوی دیوبندی اور اہل عدیس تینوں کے بزرگوں کی جو خدمات ہیں نا انورٹڈ کاماز میں نبیل اسلام کی شان میں اور اللہ کی شان میں وہ میں نے اس میں ڈسپلیے کی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ ایک سپیسیفکلی ایک ورڈ ڈسکس ہوا ہے زلیل کا لفظ تو میں یہاں پہ دو مثالیں رکھوں گا ان کے بزرگوں کی جنہوں نے یہ سیم لفظ تقریر میں نہیں تحریر میں استعمال کیا ہے اور تحریر تو بندہ چھاپنے سے پہلے دس دفعہ پڑھتا ہے اس کی ایڈٹنگ بھی کر سکتا ہے نہ ان لکھنے والوں نے ایڈٹنگ کی نہ آج تک چھاپنے والوں نے کی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میری تقریر کے بعد بھی یہ اللہ کے فضل سے اتنے ڈھیٹ ہے کہ توبہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر مجھے ان کو بڑا بزرگ ماننا پڑ جائے گا تو آپ مجھے بزرگ مانے بغیر اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفع نہ کریں اور ان کے جو فالورز ہیں ان کا ایمان بچانے کے لیے جس طرح مجھے کہنے جی آپ اپنا ایمان بچائیں تو یہ اپنا ایمان بچائیں تو میں وہ مثالیں سامنے رکھتا ہوں پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی بتائیں کہ یہ بڑا یعنی غلطی ہے کلم کا فسلنا یہ بڑی چیز ہے زبان تو کسی وقت بھی فسل جاتی ہے اس پہ تو بینیفیٹ اف ڈاؤٹ کسی کو دے سکتے ہیں کلم فسلتا ہے تو وہ بندے نے پروف ریڈنگ دس بندوں نے کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد سو سال سے وہ کتابیں ہیں اور کئی کئی سو سال سے چھپ رہی ہیں تو اب بھی کسی کو نہیں آیا چلیں ہم مان لیے یار آپ کو ماف کرتے ہیں اب آپ پرنٹنگ بند کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے یہ ماشاءاللہ جتنے عاشقانے رسول بنے ہوئے نا بریلوی دیوبندی اہل دیس تینوں کے اندر اور اہل تشیعیوں کے اندر سارے کھل کے پھر سامنے آ جائیں گے ان کا سارا عشق رسول بار نکل اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری با مطابق نائنٹین ٹونٹی ون عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایر ہے ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شویب بھئی سے پڑھایا بھی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت تاری ہوئی مصطفیٰ جانِ رحمت بے لاکھوں سلام ون سکسٹی فائی بشار ہے محبت رسول کا اردو شہری کا شہکار ہے یہ ناتیہ کلام لیکن انہی اشار میں سے ایک شہر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم نیسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لئے استعمال کی ہے والا عوض باللہ تعالی اللہ ان کو معاف کرے ان سے بھی یعنی کلام لیکن جو پیچھے وہ ہدایق بکشش ان کا ناتیہ کلام چھاپ رہے ہیں سلامِ رضا چھاپ رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے ہدایق بکشش کی پوری شرع بھی چھے سو صفوں پر آئی بھی ہے شرع سلامِ رضا سیکڑوں صفوں پر ون سکٹی فائی وشار کی شرع علماء نے مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء ہیں بریلویوں کے انہوں نے شرع سلامِ رضا لکھی ہے ہم جیپی جیز میں ایڈ کریں گے اور ان میں اس شیر کا انہوں نے دفاع کی ہے تو پھر اب ان کے ایمان کے امتحان شروع ہو گیا نا تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیزیں بقیدہ دفاع کی ہے شرع سلامِ رضا بقیدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا جس میں ون سکسٹی فائی وشار جو مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام وہ جو اشار ہیں ان اشار کے ایک ایک شیر کے گینس جو قرآن و عدیس کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلی کے سامنے رکھیں تو اس میں سے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں نقلے کفر کفر نہ باشد میں صرف آپ کو تونٹی فائی و نمبر جو شیر ہے اس میں اب وہ ہے کسرتِ بادِ قلت پہ اکثر درود عزتِ بادِ زلت پہ لاکھوں سلام وعدہ بلہ علاوہ اب انہوں نے شرع اس کی بڑی پیاری کیوئی ہے اب وہی جس طرح کے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلمیوں نے اپنے بزرگوں کے گستاکیوں کے لیے کیے انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاکی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا وہ کہتے ہیں جی اس کی شرع کرتے ہیں میں وہ اریجنل ایمیجز بھی لڑھا وہ کہتے ہیں کسرت بعد قلت پہ اکثر درود بلکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کسرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کسرت دے دی ایک سو پچیس مندے مسلمان تھے پھر دنیا کے ہر بریازم میں آپ کی دعوت پہنچی آج بھی ما شاء اللہ ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہیں بلکل ٹھیک ہے پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد زلت پہ لاکھوں سلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب یہ زلت کا لفظ انہیں استعمال کیا وہ کہتے ہیں نہیں وہ زلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو بے سر و سامانی کو تو سر یہ اکلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے اب عربی کیوں بیچ میں آگئی تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم کہہ دیں گے پرائم نیسٹرن میں جو زلیل کا لفظ بولا ہے وہ عربی کے اعتبار سے تو آپ کی ڈاکٹرن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا پھر وہ کہہ بھی نہیں تھے بہت تنگ کیا بڑے تھوڑے لوگ تھے تو بے سر و سمانی تھی کمزوری تھی ہاں جی ہون سناو نہ 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 میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آو ہاں علمی مدان میں بات کرو نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ اچھا کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نے کوئی چھوٹے چوزے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شیر نہیں سمجھا ہے یہ باد زلط نہیں ہے بود زلط ہے با کے اوپر پیش ہے یعنی زلط سے دور حالانکہ وہ تو اس کے کونٹیکس میں نہیں بیٹھتا کیوں کسرت باد قلط پہ کسرت قلط کے بعد عزت باد ہے وہ لفظ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچونگنے ہیں علماء نہیں جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں جبکہ شرح سلام رضا جب لکھی گئی اس میں بقیدہ با کے اوپر زبر بھی ڈلی ہوئی ہے اور نیچے باد زلط میں زلط لفظ کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ یہ بے سرو سمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی یہ زلط اردو والا نہیں ہے عربی والا ہے تو جب شرح کر دی تو آپ کوئی بودے زلط تو کہہ نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کسرت دی اسی طریقے سے بے سرو سمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی کہ آپ کی ڈنکا پوری دنیا میں بج رہے صلاح بر محمد وعال محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں قرآن میں زلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کے لیے ہمیں پتا ہے وہ سورہ علیہ محمد کے اندر وان ٹوانٹی تھری نمبر آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَمْتُمْ أَذِلَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جنگِ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے اب یہاں آپ ترجمے میں زلیل نہیں کریں گے آلہ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ بتا کیا کیا جبکہ تم بے سر و سامان تھے تو چونکہ انہوں نے یہاں بے سر و سامان لہذا وہاں پہ بھی عزت باد زلت وہ عربی والا وہ کہتے ہیں استعمال کیا ہے لیکن سر آپ کر رہے تو اردو میں اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے واللہ خیر الماکرین وہاں کہتے ہیں جی اللہ کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے بے عربی میں تو مکر ہی ہے وہ کہتا ہے نہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آلہ حضرت کا صحیح ہے خفیہ تدبیر فرمانے والا دیکھیں اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا اس کے لئے پنجابی میں ایک معاورہ بولا جاتا ہے لیکن وہ آپ نے پورا نہیں کرنا وہ بات لوگ جب دوسری باری آئے تو اصول ہی بدل لینا تو واللہ خیر الماکرین وہ کہتے ہیں مکر عربی میں اردو میں مکر کا نیٹوریس مطلب ہے تو سر اردو میں زلط اور زلیل کا بھی نیٹوریس مطلب ہے اب آپ عربی والے ہمیں والے دیں گے اس کے اندر تو بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں ساروں کو بابے کو بچانے کے لئے کتنی کتنی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز یہ نہ کریں مولوی بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں بابے نہ بچایا کہنے سر اللہ سے ڈریں اور میں بتا ہوں یہ فالورز ہوتے ہیں جو لیڈرز کے دماغ خراب کرتے ہیں لیڈرز کو خود چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ کوئی پھونک چڑھا رہا ہوں نیچے سے آپ کو انہیں جی کہا رہا ہے کوئی ایسی گال ہو گئی ہے سر آپ کو تو پتے آپ نے کیا کیا ہے اللہ سے ڈریں رجوع لائیں اس میں کیا بستا ہے لیکن الانیہ چیز کی پھر رجوع بھی الانیہ ہوتی چھپ چھپا کے نہیں ہوتی اور پھر پرائم نیسٹر تو چونکہ رول موڈل بننا ہوتا ہے انہوں نے پورے کے پورے یعنی مسلمان قوم کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے پھر ان کو الانیہ ہی آ کے یہ بات کرنی ہوگی یہ تو ہو گیا جناب بریلویوں کے بارے میں اب آپ آ جائے دیوبند اور اہل حدیث کے مشترکہ بابا جی اور ان بابا جی نے جو کام ڈالا وے نا وہ تو بریلوی پچھلے سو سال سے رو رہے ہیں کہ اسماعیل دیلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الیمان شاہ اسماعیل دیلوی نے اس کو تو وہ نام بھی بگاڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تقویت الیمان نہیں تفویت الیمان ہے ایمان کی موت وہ قاف کو فاونا دیتے ہیں وہ جو تفویت الیمان ہے جو دیوبند اور بریلویوں کے دیوبند اور اہل حدیث کے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے دارو سلام پبلیکیشن اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں چھاپی ہیں انہوں نے بقیدہ تقویت الیمان پرنٹ کی بھی ہے اس کی اوپر لکھا ہے درسی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں سیم گستہانہ لفظ صرف نبی الاسلام کے لیے نہیں تمام فرشتوں کے لیے تمام انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے وہ نے بلے عزباللہ تعالی اور یہ بریلوی ابھی تک رونا رو رہے ہیں اس کا وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا کتابیں ابھی تک چھاپ رہے ہیں سر یہ آپ بھی سلام رضا میں سے نکالیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس دارو سلام پبلیکیشن چھاپی ہے دیوبان نے بھی چھاپی ہے مرکز علم و عدب آرام بازار کراچی والوں نے بھی آپ کو عام مرکیر سے مل جائے گی ہم جے پی جیز بھی ایڈ کر دیں گے توحید کی آڑ میں انہوں نے توحین کی ہے بھئی اللہ تعالی کی توحید بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انبیاء کی توحین شروع کرتے ہیں انبیاء تو حزباللہ ہیں وہ تو خود اللہ کی جماعت ہیں اولیاء اللہ تو اللہ کی جماعت ہیں ان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے اولیاء اللہ انڈیا پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں جو واقعی اولیاء اللہ ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سب سے بڑھ کر اور فرشتے تو توحید کی آڑ میں توحین دیکھیں وہ کہتے ہیں یقین مانو کہ ہر شخص خواب بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ بڑے سے بڑا انسان کون ہے ابو جہل فیرون یا موسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے نا انبیاء اکرام اور مقرب فرشتہ کیا نعوذ باللہ وہ ازازیل ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں فرشتہ بھی نہیں جن میں سے تھا نام ازازیل تھا اس کا نام دیکھیں ازازیل عزت والا لیکن کتنے زلیل ہوا یا اس سے مراج جبرائیل میکائل اسرافیل اور ملک الموت ہیں جن کا نام تفسیر تبری میں اسرائیل بھی ملتا ہے یہ ہے نا اب آپ کو اس سمجھ آئے گا یقین مانو کہ ہر شخص خواب بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ اس کی حیثیت شانِ علوہیت کے مقابلے پر مجھے بتائیں کہ انبیاء اور فرشتے کیا اللہ کے مقابلے پر ہیں یا اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں عیسیٰ ابن مریم تو اگر عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی تو توہین نہیں ہو سکتی اللہ کی شان یعنی شانِ علوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے زیادہ زلیل ہے وہ کہتے ہیں فرشتہ ہو یا بڑے سے بڑا انسان کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی صحابی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ زلیل ذرا آپ دیکھیں یعنی جو چوڑا چمار ہے نا اس کی پھر بھی عزت ہے اس سے زیادہ نعوذ باللہ زلیل خالی زلیل نہیں یہ توہید سکھائی جا رہی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں رحمانی توہید میں تو انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے اس میں توہین نہیں ہوتی توہید بیان ہوتی ہے اس میں توہین ہو رہی ہے توہید کے نام کے اوپر تو یہ شیطانی توہید ہے تو یہ اسماعیل دلوی کتاب تقویت الیمان سعودی عرب سے بھی پرنٹ ہوتی ہے مفت حاجیوں کو دی جاتی ہے میرے پاس بھی 1994 میں آج سے 25 سال پہلے میرے ابا جی جب اور میری والدہ حاج پہ گئی تو اس وقت ان کے پاس وہ ابھی وینس مال کے رکھی ہوئی ہے اور وہ منوس کتاب بھی اس چیز کا سبب بنی کہ مجھے کتاب و سنت کے منج پہ آنے میں بڑا ٹائم لگا میں نے کہا یہ تو بلد گستاخ ہیں یہ لہذا جو بھی توہید کی بات کریں تو اس کو ہم نے گستاخ سمجھ لیا ہوا کہ یہ چونکہ توہید کی بات اس لیے کہا چاہے وہ صحیح بھی کر رہا ہوں ظاہرہ وہ پھر ایک ریونج کریئٹ ہو جاتا ہے نیگٹیو سائکالوجی ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ نیچنل چیز ہے تو یہ دیکھ لیں اور یہ درس نظامی یہ پڑھ کے علماء پھر جو نکلیں گے تو پھر وہ کونسی توہید میان کریں گے تو سر اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے امیر المسلمین فی الباکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ سب سے پہلے تو آپ ایک توبہ والی ٹویٹ کر دیں میں نہیں کہا تھا قوم سے خطاب کریں مولانا خادم حسین رزوی حافظہ اللہ تعالی بریلوی میں کہتا ہوں یہ شرح سلام رزا بھی اپنی بھی پڑھ لیں اور سلام رزا میں سے یہ والا شیر نکالیں جو میں نے بیان کیا ہے جس میں زلط کے لفظ نبیل اسلام کے لئے استعمال ہوا اس کے بعد مفتی آزم پاکستان جوبندی مولانا تکی عثمانی صاحب یہ سارے منانے عمل میں ہوت رہے ہیں نا پرائم نیسٹر کے بارے میں تو باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا ان کو تو ضرور کہوں نا کہ ہاں جی اب آپ کا بھی ذرا امتحان ہے نا ٹھیکہ اٹھایا نا انہوں نے اور میں نے ساروں کا اٹھایا گیا کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو مفتی آزم پاکستان صاحب آپ کا میں نے پڑھا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ ان کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو تو سر دیوبنیوں کے ماننے والے کب دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے اسماعیل دیلوی کو آپ رحمہ اللہ اور اس کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اپنے درس نظامی میں پڑھا رہے ہیں مشکل میں پڑھ نہیں گئے اب ان کو اور غصان ہے پرائم نیسٹر پہ اس بات پہ نہیں کہ نبیل اسلام گستاکی کو کی اس لیے کہ یار زادہ بابے بھی ننگے کرواتے ہیں کیونکہ بابوں کا درس زیادہ ہوتا ہے اتخذو احبارہم ورغبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے بھی اپنے جوگیوں اور بابوں اور صوفیوں اور بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ رب مان لیا ہوا تھا سر بخاری مسلم کی حدیث ہے تم میں وہی خرابیے پیدا ہوں گی جو اگلوں میں قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ نے کہا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے اچھے کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے فیشن کی بات ہو رہی ہے نا فیشن نہیں ہو رہی گل جامعہ ترمزی میں شانہ ارشاد موجود ہے اس کا غزوہ ہنین کے موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ نبیل اسلام جا رہے تھے ایک درخت آیا جس کے ساتھ مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے پھر آگے جاتے تھے اسے ذات انوات کہا جاتا تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں جو ایک بار اسلحہ لٹکا لے جنگ میں وہ جیت جاتا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے ایک درخت مقرر کرتے ہیں خائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفر میں سبحان اللہ بازوف تھا عمّا يشرکون آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باران لاکھ کے لشکر کو جو صحابہ تھے ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ اتقاف کیوئی تھی انہوں نے کہا ہمارے لئے بھی ایک بت مقرر کرتے ہیں ہم اس پہ اتقاف کریں تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اس جائل قوم کے گیس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور پھر یہی ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پھر گے کو ایتور پہ پیچھے انہوں نے بچڑا بنا بھی لیا بت بنا بھی لیا فیزیکلی تو نبی الاسلام نے اس بت پرستی کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کے اس کال کو تشبیح دی وہاں پہ آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے یعنی جسنا یہودوں نے سارا شرکی طرف گئے تھے نا میری امت بھی یہی کام کرے گی یہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی وہ ڈاکٹر آسف شرف جرالی صاحب توحید کانفرنس کرتے ہیں اس کانفرنس میں ہر وہ فارم جو شرکی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی اس میں تو فیشن کا ذکر ہے اور پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے چوٹ انہوں نے ایک چیز میں نہیں کہنا چھوڑ دیتی ہے داخل کر دیئے یہ اب آپ کے جھوٹ نہیں چلیں گے تو وہ اکھرابیاں باپ کو بابا پرستی کی یہاں پہ اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ سورہ الطوبہ آید نمبر 31 وہی کام انہوں نے بھی شروع کر دی ہیں تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا جو اہل حدیث کے شیر پنجاب ہیں لاہور کے مولانا ابتسام الائی زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی بڑا گلہ پھاڑ کے تقریر کی ہے تو سر آپ کے تو درس نظامی کے کورس میں تقریبت علیمان میں یہ زلیل لفظ پڑھایا جا رہا ہے سارے نبیوں سارے فرشتوں کے لئے تو سر اگلا جمعہ ہو جائے فرق ایک بار جھوم کے پھر کہہ دیو نا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہون پتہ لگے گا نا تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے توبہ کر لے بڑا بڑا مسئلہ ہے تو ہی کرو نا مجھورہ دین دیو نا پتہ لگ جائے گا کر دیو کہ نہیں درس نظامی کے کورس اچھا پھر مسئلہ پتہ گے کھڑا ہوگا جب یہ ہو گیا تو لوگوں نے کہنا ہے سر پھر مجدد انجینئر صاحب ہوئے نا اس تصور سے ہی نا ان کو سر سے لے کے پاؤں کے تلبوں تک ایک شوق لگے گا اس کی وجہ سے بھی وہ اپنے امان کا سودھا کر لیں گے میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں نہیں کریں گے نہیں نکالیں گے وہ یہ لکھ لیں کیونکہ اگر نکالنا ہوتا تو سو سال سے بریلوی پیٹ رہے تھے ان کے کہنے پر نکال دیتے ہیں نہیں بریلوی پیٹ رہے تھے کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے دیوبندیوں نے خود کہہ انہوں نے کیوں کہنا تھا دیوبندیوں کا تو اپنا اب ہے وہ اسماعیل دیلوی بلکہ ان میں لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مارا ہے وہ کہتے ہیں مارا ہے کیونکہ وہ رفاہ دین بھی کرتا تھا نا تو اہل ادیس کہتے ہیں وہ ہمارا ہے اور جب وہ مناظرے آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ طالب الرمان صاحب اور مفتی انیب قریشی کا مناظرہ آیا ہے جب طالب الرمان صاحب کے گڑنے ٹیکنے پڑے تو ان کا نہیں ہے دیوبندیوں کا ہمارا ہی نہیں ہے حالانکہ آج بھی کم از کم دو تین مسجدیں اسلام آباد میں اسماعیل دیلوی کے نام پہ ہیں اہل ادیسوں کی دیوبندیوں کی نہیں ہاں شاہ اسماعیل شہید مسجد موجود ہے موجود تو میں آتا ہے پتا ہے دھائییں کو لٹے اٹھتے نہیں چھپے ہوں دیں مجھے تو سب کا پتا ہے کوئی کیا کیا کر رہا ہے تو نکالنا کوئی نہیں لیکن ہم پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو توفیق ملے اور آپ واقعی پھر شہر پنجاب بنے اور نکلوائیں اور آپ واقعی مفتی آزم پاکستان بنے اور نکلوائیں اور آپ واقعی امیر المجاہدین بنے تو نکلوائیں تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ تیڈو جنہوں کہندہ نا سی پنجابی میں کہ واقعی اندر سے آپ اسمت اور افت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں اچھا اب میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ایک ٹویٹ کر کے توبہ رگاڈ کرا دیں اور اللہ کا شکر دا کریں کہ علماء آپ سے توبہ ڈیوانڈ کر رہے ہیں ہاں کیوں انہوں نے جو 295c پاس کی بھی ہے اس میں توبہ کوئی نہیں ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں توبہ والی شک بھی ڈالیں یہ تو کہتے ہیں توبہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے سیانے ہیں پاورفل بندے سے کہتے ہیں توبہ کرو کمزور بندے میں کہتے ہیں چوک دے ہو یعنی میرے آپ سے اگر ایسا ہوگا نا توبہ نہیں ڈیوانڈ کیجئے سر کی نہیں جنہیں جمشیہ صاحب نے یوں آج وڑ کے توبہ کی ویڈیو رکواڈ کرائی نا مانی کسی نے پٹائی نہیں کی ان کی ٹی وی چینلز پہ ان کے خلاف پرابو گھنڈا نہیں چلایا نہیں جی اس میں اندر سے نہیں کی دیکھو پھر اندر وڑ جانے نے اندر تسی کے کوئی وڑے تو وڑا بندہ بھی اندر نہیں مڑ سکتا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے اسامہ ابن زید حضور کے لڑلے بچوں کی طرح تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو پوتوں کی مانت ہے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بڑے بڑا صحابی بھی غصے کی آلت میں حضور کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا ڈرتے ہوئے لیکن وہ اسامہ کے ذریعے سفارش کرواتے تھے وہ جب فاطمہ ناوی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے ادھر بھی اسامہ ابن زید کو آگے کیا تھا لیکن یہی اسامہ ایک جنگ میں ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا جب ان کی تلوار کے نیچے ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے پھر بھی اس کو کاٹ دیا بعد میں ضمیر ملامت کرتا رہا آئے نبی علیہ السلام کو آئے رسول اللہ اس طرح ہو گیا تھا آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا اندر سے نہیں آئے 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 اب میں کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا میں سے ازر اسامہوں کا نجید ہے یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے علیہ اللہ بھی دل کا حال جانتے ہیں میں تو علیہ کا سردار ہوں میرے گھوڑے کی قدموں کی دھول جو گھوڑے کے ناگ میں بیٹھے وہ بھی ایک ولی سے افضل ہوتی ہے جب ولی دل کا حال جان لیتے ہیں تو میں کیوں نہیں جانوں گا اوہ زمانے جی کہانی ہے نہیں سنو نیا ہاں تم نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا وہ اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا اور آپ اس جملے کو لپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش وی کاش حضور خاموش ہو جائیں دارگے ہیں تو نبی علیہ السلام ظاہری کلمہ کا بھی اترام کرتے تھے اور آپ کے مولوی کوئی بندہ ہاتھ جھوڑ کے بھی معافی مانگے نہ اس کے کلمہ کا اترام نہیں کرتے ہیں یہ فرق ہے اور نام لیتے ہیں یہ عشق رسول کے اور محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرنا آسان ہے پریٹیکلی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے اب یہ لفظ زلید سے جو مجھے اتنی چیڑ ہے نا وہ اسی لئے ہے کہ میں اس کو مطلب کسی صورت بھی اردو زبان کے اندر اس طریقے سے استعمال کرنے کے اعتبار سے قائل نہیں ہوں کیونکہ قرآن حکیم میں سپیسیفکلی اسی لفظ کے بارے میں ایک آیت ہے صورت المنافقون میں آیت نمبر آٹھ جس کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں آٹھ حدیثیں ہیں کتاب التفسیر چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نائن ڈبل زیرو سے لے کر فور نائن زیرو سیون تک آٹھ حدیثیں ہیں سیدنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پوری آٹھ کی آٹھ حدیثوں میں جو بخاری کی ہیں اور اسی کونٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی امام بخاری اس آیت کے کونٹیکس میں وہ ساری حدیثیں لے کے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے صورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ ہوا یہ تھا کہ ایک غزوے سے نبیل اسلام واپس آ رہے تھے بخاری کے الفاظ ہیں تو ایک مہاجر اور ایک انساری کا جھگڑا ہوا اور مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو انساریوں نے اپنوں کو بلایا لڑائی شروع ہونے لگی نبیل اسلام میں یہ کیا مدد جالیت کی باتیں ہیں پیچھے اٹھو وہی جالیت والے راگل آپ نے شروع کر دی ہیں جو اسلام سے پہلے لڑتے تھے تم لوگ خیر نبیل اسلام کا روپ تھا ہٹ گئے ہوا کیا اس موقع پہ اب موقع غنیمہ جانا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیعی نے اس نے پھر انسار کو نہ ٹرگر کیا اس نے کہا ہاں ان کو کھلاتے تھے نا تم لوگ ماجنین کے لئے بڑی قربانیاں کی تو دیکھ لو ہماری بلی ہمیں ہی میہو تو اب ان کا خرچہ پانی بند کرو تم لوگ ہمارے سے لڑتے ہیں اور اب ہم جب مدینہ گئے نا تو عزت والے جو ہیں وہ ظلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے اور عزت والے اس نے اپنے آپ کو کہا اور نبیل اسلام ان کی جماعت کو نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا ہائے ہائے یہ زید ابن ارکم نے سن لیا انہوں نے اپنے چچا سے بیان کیا نبیل اسلام تک بات پہنچی آپل اسلام نے عبداللہ ابن عبیعی کو بلایا ظاہرہ کانونم تو صحابی تھا کلمہ گو تھا اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے تو ایسی بات نہیں کیا آپ نے اس کی قسم کہتوار کر لیا اب زید ابن ارکم جو ہیں وہ اندر قلق محسوس کر رہے ہیں کہ حضور نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا وہ گھر میں بیٹھ کے بڑا رو رہے ہیں کہ میں اب کیا میری کون مطلب میری طرف سے صفائی پیش کرے گا آئے آئے سر صفائی پھر قرآن میں آئی ہے آئے 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 کیا مت تک زید ابن ارکم کی صفائی قرآن میں اللہ نے ڈال دی کیا عظمت ہے اور بخاری میں الفاظ ہیں جب واقعہ ہر رہا ہوا سر کربلا ہر جگہ آ جاتی ہے یہ بخاری میں ان حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب واقعہ ہر رہا ہوا یزید کی فوج نے حرمت مدینہ کو پامال کیا کیونکہ اہل مدینہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کی بیت توڑ دی تھی تو واقعہ ہر رہا میں کئی انصار قتل ہوئے تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا تو مجھے زید ابن ارکم نے خط لکھا اور اس نے کہا انس آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضور نے تو انصار مدینہ اور ان کی اولادوں کے لئے دعائیں کی ہوئی ہیں آج اگر حالِ عمیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہماری آخرت تو نہیں قراب کر دی دنیا ہی چینی ہے آخرت تو ہماری ہے اور انہی انصار کے بارے میں بخاری مسلم میں تھا انصار میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تم سبر کرنا یہاں تک کہ حوضہ کوسر پہ آکے مجھے ملنا ہائے ہائے اور حوضہ کوسر پہ کیا ہوگا وہ بھی بخاری مسلم میں ہے سحکن سحکن لی من غیر عبادی ان پر فٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس میں اصحابی اصحابی کے بھی الفاظ ہیں یہ پکڑ کے امتی والی حدیث لے کہتے ہیں آٹھ حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے میں ان کو پلانے لگوں گا جب مشروب تو ان کے میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے سے انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی اور عبداللہ ابن ابی ملعیقہ کے الفاظ ہیں اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھریں آمین سو مامی اس میں بھی الفاظ موجود ہیں تو زید ابن ارکم کا یہ خط عزت انیس ابن مالک کے پاس پہنچا تو انیس ابن مالک نے وہ خط جب پڑا تو لوگ نے پوچھا یہ زید کون ہے انہوں نے کہا یہ زید وہی بچہ ہے جس نے عبداللہ ابن عبیقی شکاہل لگائی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفائی میں آیات نازل کی مئی ہیں یہ وہ زید ہے جو مجھے خط لکھ رہا ہے اچھا امام بخاری اگر سعودیہ فنڈیٹ ہوتے نا تو واقعہ ہرہ باقی ساری چیزیں نکال دیتے صرف اتنے ہی ڈال دیتے لیکن مام بخاری بہا بھی نہیں تھے نا بہا بھی نہیں تھے علمی کتابی مسلم تھے انہوں نے سب کچھ بیچ میں ڈالا جو کچھ تھا آپ جا کے پڑھ لیں فور نائن ڈبل زیرو صحیح بخاری میں فور نائن ڈبل زیرو سے لے کے فور نائن ڈبل زیرو سیون تک اب تو سب بچے بچے کے آدمیں انڈرائیڈ فون ہیں ڈالیں اسلام تھی زیستی میں نہ نکلیں مجھے پکڑیں ہمارے کربلا ورے رسیچ پیپر میں مجھے ڈالاویں تو پھر صورت المنافقون کی یہ آیت نازل ہوئی سر یہ آیات جو نازل ہوئی آیت نمبر ہے سیمنور ایٹ صورت المنافقون آیت نمبر ٢ونٹی ایٹ ہم الذین یقولون لا تنفقو علا منعند رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کیا کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں حتی ینفقبو یہاں تک کہ یہ خود اس نبی کو چھوڑ جائیں جب خرچہ پانی باندھ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تمہاری طرح لگے ہوئے تھے انہوں نے روکی سوکی کھا کہ وہ نبی کا ساتھ دی ہے انہوں نے تیرہ سال مکی دور میں مارے کھائی ہوئی تھی ان کو کیا پتا امیر لوگوں کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ غریب جب دین کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ مال کے لیے نہیں جوڑتا وہ تو پہلے ہی فقر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ نے کہا زمینوں اور آسمانوں کے خزانے تو اللہ مالک ہے تم خرچہ پانی اور سر اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے رومن اور پریشن امپائر کے آج کے ٹریلینز آف ڈالرز ان کے قدموں میں صحابہ کے ڈالنے ہیں ویڈن سیونٹین ایرز خزانے ڈالے نا اللہ تو وہ دیکھ رہا تھا یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو چند لوگ ہیں اللہ بادشاہ ہے خزائن کا آسمان اور زمین کے ولیکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آسکتی یقولون یہ کہتے ہیں لَإِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ جب ہم مدینے کی طرف لوٹ کے جائیں گے لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَذَلُ تو ہم جو عزت والے ہیں ان زلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے اللہ کا پھر اس پہ غصہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ از زلیلوں عزت تو اللہ کی ہے اس کے رسول کی ہے اور مومنین جانسار صحابہ اور اہلِ بیعت کے لیے وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کی اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں سکتی تو یہ زلیل کے لفظ کو تو سپیسیفکلی کنڈم کیا گیا چلیں یہ تو لفظ بہت سکتا اس سے بڑھ کے صورت البقرہ کی آیت نمبر ہے ون زیرو فور صحابہ اکرام حضور کو کہتے تھے رائنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریائت فرمائیں آپ کی بات سمجھ نہیں ریپیٹ کریں تو یہودی نا جو منافق تھے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا الادہ میں ہوتے تھے نا انہوں نے چھیڑ بنائی بھی تھی وہ کہتے ہیں رائنہ رائنہ ہوتا تھا ہمارا چرواہ وہ کہتے تھے یہ دکھو اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے یعنی بھیڑ بکری ہیں تو پالی ہیں تو لیکن وہ نیگٹیوڑ کیونکہ یہ ہے بڑے وہ جس کو کہتے ہیں جگت باز تھے ہتتتن کہا گیا ہنتتن سمیعنا اطانہ کہا گیا انہوں نے کہا سمیعنا یہاں بھی حضور کے ساتھ حالانکہ صحابہ اکرام کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یا اللہ اس نیت سے نہیں کہتے اللہ نے کہا یا ایواللہ دین آمنوا لا تقولوا رائنہ تم آدمہ کے بعد یہ لفظ ہی چھوڑ دو اگرچہ اس کا دوسرا صحیح معنی بھی ہے بغیر بگاڑے ہوئے وَقُولُوا اُنزُرْنَا اور کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں مارا انتظار کریں وَسْمَعُوا اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو خائق خائق یہ ہے معبوبیت کہ کان کھول کے سنے کرو نا دوبارہ پوچھنے نوبت کیوں آن دی ہے سر یہ نبی کا مقام ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سورة الوجرات کا سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے یا ایواللہ دین آمنوا لا ترفعو عصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبیل اسلام کی آواز سے تمہارے عمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں بھی حضور کی گستاہ ہی ہوگی نعوذ باللہ من ذالک اور سر یہ آیت نازل کس کے اوپر ہوئی ہے اس مخلوق کے دو بہترین افراد کے اوپر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما علیہ السلام صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث مجود ہے 4845 اسی آیت کے شان نزول پہ بخاری میں اور وہ بھی عبداللہ ابن عبی ملائی کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین افراد برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کی مجودگی میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کرتے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا نبی الاسلام کے ساتھ بتمیزی نہیں کی حضور کی مجودگی میں آپس میں آواز اوچی ہوئی تو اللہ نے کہا برباد ہو جاؤ گے تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو عمال برباد ہو جائیں گے بخاری میں الفاظ ہیں عبداللہ ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس شخص کو آپ فلان قبیلے کا امیر بنا دیں جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا عزت عمر نے کہا نہیں فلان بہتر ہے تو آپس میں جگٹ پڑے اور عزت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم تو میرے ہر مشورہ کی مخالفت کرتے انہوں نے کہا میرا مخالفت نہیں میرا حق ہے کہ میں اپنا مشورہ دوں اس میں تلخ کلامی عباس بلند ہوگی حضور کے ساتھ نہیں آپس میں آیات نازل ہوگی اپنی عباس بلند کی عمال برباد ہو جائیں گے ابو بکر عمر کے ہو جائیں گے تو سر یہ عمران خان صاحب اور اسماعیل دیلوی صاحب اور عالی حضرت اور اشنلوی تھانوی اور پرانے سارے آپ کے بزرگ یہ کس خاتے میں آتے ہیں سمیت ہمارے کیا اوقات ہیں ہماری بخاری کے الفاظ ہیں آگے عبداللہ ابن ابھی ملائکہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن زبیر نے ابھی حدیث بیان کی وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو آواز ہی نہیں آتی تھی اور آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی ڈر گئے جب ڈرے اللہ نے اگلی آیات میں نازل کر دی ان اللہذین یغدون اصواتہم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں نبیل اسلام کی موجودگی میں ایسے ہی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے اور سر یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر لکھی ہوئی ہے نبیل اسلام کی مبارک جالیوں کے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہذین یغدون اصواتہم اندہ رسول اللہ نبیل اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں اس لیے وہاں کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ایون مفتی آزم سعودیہ نے جو روزہ رسول کی حاضری کا یعنی کتابچہ لکھا ہے اس میں انہوں نے بقیادہ لکھا ہے کہ روزہ شریف کے سامنے آپ اونچی آواز میں صلات و سلام بھی نہیں پڑھیں گے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبیل اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں آپ کی یعنی روزہ شریف کی حاضری کے دوران آپ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے مسجد نبی کے اندر ایک جھگڑے کی آواز سنی دو آوٹسائیڈر مسلمان تھے نیو مسلم وہ آپس میں لڑ رہے تھے انہوں نے کہا اے کون ہو تم وہ کدھ رہو کدھر سے ہو انہوں نے کہا تائف کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے ہیں میں تمہیں کوڑے لگوا آتا ہے تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوں کیونکہ روزہ شریف بلکل ساتھ تھا ایڈجیسنٹ یعنی یہ اترام تھا تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فورا اس کے اوپر توبہ کر لینے چاہیے باتیں بہت ہیں کرنے کو مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبرات کا تحقیقی جائزہ آپ میری ویڈیو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کن کن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالے میرا مقصد کسی مقتبہ فکر یا کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے صرف جو لوگ ہمارے لیڈرز ہیں چاہے مذہبی پیشواہ ہیں یا سیاسی پیشواہ ان سے ریکویسٹ ہے اینڈ میں میں پھر ریکویسٹ کروں گا امیر المسلمین فی الباکستان عمران خان صاحب سے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رزوی بریلوی صاحب سے اور شہر پنجاب افتسام الہی زہیر صاحب اہل ادیس صاحب سے کہ اپنے گھر کی بھی خبر لیں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجیت علیہ بھی ڈنڈا پھیرو اور یہ میں ان لوگ کے نام اس کی لے رہا ہوں کہ انہوں نے پریکٹیکلی ویڈیوز بنوا کے اور فتوے دے کے پرائیم نیسٹر کی اوپر رد کیا تو ان کو تو کم از کم ظلیل لفظ کے اتبار سے بالکل کلیر ہے نا تو ہم میں دیکھتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جو بڑا پیارا کلام ہے اس میں سے یہ شہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا اور اسماعیل دیلوی صاحب کی جو تقویت الیمان ہے اس میں سے یہ گستہ خانہ جملہ نکلتا ہے اور بھی کئی گستہ خانہ جملے ہیں یہ نکلتا ہے نہیں نکلتا تو پھر انشاءاللہ پتا چل دے گا اور ساتھ جب یہ اگر آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائے نا تو انڈ پہ ایک دفعہ حصول برکت کیلئے آپ نے کہنا ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگئے